بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے فارمیسی ٹکنیشن پروگرام کے پسٹیئر میں ہم بک پڑھے ہیں بائیو کمیسٹی سیکنڈ چپٹر ہے ہارمونز کے متعلق اور آج ہم پڑھیں گے گروتھ ہارمونز اور بیٹے یہ ہارمونز تو مچ امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ سروائیول آف ہیومن بینگ یا سروائیول آف لائف ان دی ورڈ وہ کس طرح ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے شاباش سیلز کی گروتھ اور ڈیویلپمنٹ میں انوالب ہیں اور جو ہمارا ہومیو سٹیسس ہے بوڈی کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ریسپانس کرنے کا میکنیزم ہے تاکہ وہ انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھے اس کو مینٹین رکھنے میں بھی ہارمونز کا انتہائی اہم کردار ہے تو بیٹے جب آپ ہارمون سیکھ جائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا شاباش کسی بندے کی گروتھ ریٹارڈڈ ہو کبھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے آپ نے چھوٹے قد کے لوگ دیکھیں ہیں بیٹے ان میں کون سا ہارمون نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ دیکھیں ہیں وہ بیچاروں کا ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہوتی ہیں ناک اس طرح چپتہ ہوتا ہے دیکھیں آپ نے ان میں بھی ہارمونز کا ڈیفیشنسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی زبان اس طرح بہت موٹی ہوتی ہے تو ان میں بھی کہیں نہ کہیں ہارمونز کا فالٹ ہوتا ہے بیٹے جب ہمیں ایک نارمل چیز پتا ہوگی جس طرح ہمیں پتا ہو کہ کار کا ریس دبانے سے گاڑی تیز بھاگتی ہے جب ہمیں پتا ہے اور ہم ریس دبا رہے ہیں گاڑی چالی نہیں رہی تو ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گاڑی کے کہاں فالٹ ہے ریس میں اور جب ہم ریس کو ٹھیک کریں گے تو کیا ٹھیک ہو جائے گی گاڑی جب ہمیں تمام ہارمونز کا پراپر فنکشن پتا ہوگا تو بیٹے اگر جسم میں کہیں ہارمون کی ڈس فنکشننگ کر کے کوئی فالٹ آتا ہے کہیں گروت میں پرابلہ آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس مسئلے کو حل کر کے اس نظام کو ٹھیک کرنی اور آج ہم پڑھ رہے ہیں گروت ہارمون گروت کسے کہتے ہیں آپ شاباش اردو میں کہتے ہیں گرو کرنا بڑا ہونا شاباش اور ایک ورڈ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ اس کا بیٹے مطلب ہوتا ہے نشو وانوما ٹھیک ہو گیا بیٹے جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے کتنا قاد ہوتا ہے ایوریج شاباش آپ کا بچہ پیدا ہو جائے آپ کا کاکہ کتنا قاد ہوگا اس کا شاباش تقریباً ایک فٹ ہوتا ہے بارہ سینٹی میٹر زیادہ بھی ہو سکتا ہے کام بھی ہو سکتا ہے اس کا انگلی جتنا قاد بھی ہوتا ہے یہ سارا دنیا میں ہو چکا ہے تو بیٹے وہ پھر جب ہم اسے دیکھتے ہیں بیس تیس سالوں بعد وہ پتا چلتا ہے ساڑھے پانچ فٹ کا فازل بنا بیٹھا ہے تو اتنا اس کا قادی کیسے ہو گیا وہ تو اتنا سا پیدا ہوا تھا کس ہارمون نے اس کو اتنا بڑا قد کروایا گروت ہارمون نے بیٹے آپ دیکھتے ہیں گروت ہارمون ہے کیا اور اس کے کیا فنکشنز ہیں گروت ہارمون کس نیچر کا ہوتا ہے ذلوکار پیپٹائیڈز نیچر کا ٹھیک ہو گیا اب بیٹے ہیومن گروت ہارمون is a ہارمون of the interior پیچوٹری گلینڈ is also known as سومیٹو ٹراپن اور سومیٹو ٹرافک ہارمون its basic function is to cause body cells to شاباش body cells کا سائز بڑا کرنا اور اس کی نیچر پروٹین نیچر کا یہ پیپٹائیڈ نیچر کا اب بیٹے ایک ہم فیزیولوجی ذرا ریوائز کرتے ہیں خاص طور پہ پیچوٹری گلینڈ کے حوالے سے پیچوٹری گلینڈ کدھر موجود ہے فازل شاباش یہ آپ کی گردن گردن کے اوپر جو اتنا بڑا یہ پڑا ہے تو اس کے اندر کیا چیز موجود ہے کوئی بندہ اگر غلط حرکتیں کہتا ہے یا تو ہم کیا کہتے ہیں اس کا دماغ خالی ہے دماغ ختم ہے اس دماغ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گلینڈ پیدا کی ہے جس طرح مٹر کا دانہ جسے پی کہتے ہیں پی ٹی اے ٹھیک ہو گیا مٹر کا دانہ تو اس جتنا اس کا سائز ہوتا ہے اور انسانوں میں اس کے دو لوب ہوتے ہیں لوب سمجھتے ہیں لو تھڑے جس طرح میری یہ دو انگلی ہیں تو اس طرح کا یہ ہارمونت ہے یہ سامنے جو جو فرنٹ پورشن پہ لوب نظر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں انٹیریئر سامنے والا اور جو پیچھے نظر آتا ہے پوسٹیریئر لوب اب ماسٹر گلینڈ کا دوسرا نام ہے پیچوٹری گلینڈ اور اس کے دو لوب ہو گئے انٹیریئر اور پوسٹیریئر بہت سارے ہارمونز ڈائریکٹ اس کے سٹیمولس سے ریلیز ہوں گے اب فرض کریں میں مثال دیتا ہوں ایک بندے کے گلے کے سامنے تھائرائیڈ گلینڈ مجود ہے وہاں سے ٹی تھری یا ٹی فور ہارمون ریلیز ہوتی ہیں تو اس کا آرڈر کہاں سے آتا ہے پیچوٹری گلینڈ سے میں مثال دینا ہوں یہ کوئی نا سٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیز کرتی ہیں اس چیز کو ایسے سمجھیں یہ گلہ ہو گیا یہ فرض کریں تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس نے ٹی تھری اور ٹی فور ریلیز کرنا ہوتا ہے میں مثال دینا تو اس کو کوئی آرڈر تو آنا ہے کہ کب ریلیز کر رہے ہیں کیوں ریلیز کر رہے ہیں تو اس کو جو آرڈر آنا ہے وہ کوئی سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوگا اب اس کا ٹی تھری کا سٹیمولیٹنگ ہارمون کون سا ہوتا ہے ٹی تھری ایس ایچ یعنی ٹی تھری سٹیمولیٹنگ ہارمون وہ ادھر سے ریلیز ہو کے آئے گا اس پہ عمل کرے گا تو یہ ٹی تھری ریلیز کرے گا یہ بیٹے سمجھاتی ہے یعنی جو سگنل آرہا ہے اسے ہم سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں جو ہارمون ریلیز ہوگا اس کا پراپر نام ہوتا ہے یہ آپ کو ایک مثال دی پیچوٹری گلینڈ کا فنکشن سمجھانے کے لئے اسے ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں اور اب ہم سپیشلی آج کا ہمارا فوکس ہے گروتھ ہارمون پہ گروتھ ہارمون انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے فیپٹائیڈ نیچر کا ہارمون ہے اور اب ہم اس کے فنکشنز دیکھتے ہیں کیا کچھ فنکشن ہو سکتے ہیں آپ گروتھ ہارمون کے بیٹے جو ہم نے فاضل کی مثال دیکھی کیا کروانا گروتھ کروانا یہ تو ایک موٹی سی مثال ہوگی اب دیکھتے ہیں ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے اب ہماری بک نے ہمیں پانچ طرح کے فنکشنز بتائی ہیں اور ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں پہلا فنکشن اون ایفیکٹ اون میٹابلیزم کیا ہوتا ہے فاضل ہاں جی توڑ اور جوڑ جوڑ توڑ کہہ لے اسے جڑنا یا ٹوٹنا وہ دونوں کس میں آتے ہیں اگر وہ چیز جوڑر لیو تو اسے کہیں گے اینابلیزم اگر وہ ٹوٹ رہی ہو شاباز زبردست اب پروٹین میٹابلیزم پہ گروت ہارمون کے کیا اثرات ہیں یہ پروٹین کو چھوٹے مالیکیول میں توڑے گا یا جوڑے گا دیکھتے ہیں گروت ہارمون has predominatly anabolic effects ذلوکار کیا کرے گا یہ پروٹین کو جوڑے گا anabolic effect on skeletal and cardiac muscles it stimulates the synthesis of protein RNA and DNA it promotes amino acid entry into cells as does insulin it decreases catablasm of protein because growth ہارمون mobilized free fat uses to supply energy اب بیٹے پروٹین کا anabolic effect ہے یعنی simple پروٹین کو یہ کیا بنائے گا compound proteins یعنی complex protein بنا کے کوئی نہ کوئی چیز بنا دے گا ہمارا یہ ہاتھ کس کا بنا ہو ہے یہ جو گوشت نظر آ رہا ہے mostly protein in nature یہ بیٹے چیز سمجھ جاتی ہے اور amino acids qui cell میں entry کو کیا کرتا ہے یہ it promotes amino acid entry into cells amino acids کو ہے ٹھیک ہو گیا جس طرح insulin کرتی ہے اور protein اگر کہیں ٹوٹ رہی ہو تو اس کی عمل کو یہ روکتا ہے بیٹے یہ protein جوڑنے کے عمل کو promote کرتا ہے تو اسے کیا کرے گا decrease کرے گا اب ایک بندہ وہ بچارہ موٹ ہے اس کی protein ٹوٹ رہ جائے تو وہ دیکھا نہیں بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں جس طرح اب میرا سار اتنا بڑا ہے جب میں بڑا ہوں گا اگر اللہ نے عمر دی تو دیکھا نہیں ان کا ساری تنا سا ہو جاتا ہے تو بیٹے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ساری جو گوشت گوشت ہے وہ بھی جسم میں حل ہو جاتا ہے ہڈیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں پچک جاتی ہیں تو اس میں خاص اور پہ گوشت یا پروٹین جو کیٹابولک افیکٹ آرہے ہوتے تو اس میں گروت ہارمون کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ سمجھ جاتی ہے مرسلین چلو شاہ باش اب افیکٹ ہون کاربو ہائیڈریٹ کاربو ـ growth hormone is a diabetogenic hormone because of its anti insulinic ایفیکٹ گروتھ ہارمون has a tendency to cause hyperglycemia پیٹے یہ کیا کرے گا شگر کے لیول کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے یعنی یہ کاربو ہائیڈریٹس کی جسم میں مقدار کو بڑھائے گا یا کم کرے گا جب کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار بڑھ جائے گی جس طرح گلوکوز کاربو ہائیڈریٹ ہے نا نیچر میں تو بیٹے کیا ہو جائے گا شگر تو یعنی یہ hyperglycemia کاز کرواتا ہے تیسرا ایفیکٹ امجد سمجھا رہی ہے بھائی ایفیکٹ on fat metabolism فیٹ کسے کہتے ہیں فازن شاباش چربی دیکھی یا مذہر آپ نے کس طرح کی ہوتی ہے شاباش اکثر اس کا وائٹ رنگ ہوتا ہے لیکن بیٹے یہ پیلے رنگ کی بھی ہو سکتی ہے کالے رنگ کی بھی ہو سکتی ہے شاباش یہ جو ہوتے ہیں نا تیتر بٹیر ویرا ان میں پیلے رنگ کی چربی ہوتی ہے یہ چربیوں کے رنگ کبھی آپ نے کوئی اللہ موقع دیا آپ کو شکار شکور کا نا یہ پاکتہ ہو گیا لالیاں ہو گئیں کبھی آپ دیکھیں ان کی پیلے رنگ کی چربی ہوتی ہے ہاں دے سی نہیں وہ تو ہرام ہے نہیں بٹے کسی حالم دین سے پوچھنا میرا علم میں اس پارے لیے ایفیکٹس اون فیٹ میٹابولیزم گروہ ہارمون ہز این اوورال کیٹابولیک ایفیکٹس این ایڈیپولز تیشو ایٹس سیمولیٹس ای میٹابولیزم اف فیٹی ایسرز فرام فیٹی تیشو لیڈنگ تو ڈیکریزد ٹرائی گلیسرائیڈ کنتنٹ فیٹی تیشو ان انکریزد پلازما لیول فیٹی ایسرز انگلیسرول فیٹی لیور بیٹی یہ کیا کرتا ہے فیٹ کو توڑ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اور فیٹی لیور کاز کرواتا ہے فیٹی لیور کسے کہتے ہیں جگر کا جگر کے اوپر چڑھ بھی چڑھ جائے جب کسی چیز کے اوپر چڑھ بھی چڑھ جائے گی تو وہ اپنا کام تو ٹھیک سے نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا اب ایفیکٹ اون ان آرگینک میٹابولیزم چوتھا اس کا ایفیکٹ کیا ہے ان آرگینک کیتے ہیں غیر نامیاتی چیزوں پہ اس کا ایفیکٹ اثر گروت ہارمون انکریزز دی ریٹینشن آف دی فاس فورس ایڈ کیلشیم ان بوڈی فلویڈ بائی انکریزن ایبزاربشن فرام دی جی آئیٹی ایڈ رینال ٹی بیول ایٹ آلسو کازیز دی ریٹینشن آف سوڈیم پٹاشیم کولورائیڈ سوڈیم پٹاشیم کولورائیڈ اور میگنیشیم کو جسم میں ہی رکھتا ہے اسے باہر نہیں جانے دیتا ہے یعنی جو ہم پشاو غیرہ کرتے ہیں تو ان تمام ان آرگینک سبسٹانسز کو یہ جسم میں ہی جذب کر لیتا ہے دوبارہ خون کی نالیوں میں یہ اس میں مدد دیتا ہے نیٹیریم بیٹے لیٹل میں سے نیٹیریم اور عام زبان میں سے سوڈیم کہتی ہیں اب ایک بندے کا سوڈیم کوئسن آ رہا ہے سوڈیم بہت زیادہ خارج ہو رہا ہے تو گروت ہارمون ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کا کام تو سوڈیم کو جسم میں رکھ رہا ہے اب ایک بندے میں پٹاشیم بہت زیادہ جسم میں جمع ہو گئی ہے تو گروت ہارمون کیسے کام کر رہا ہے ٹھیک کام کر رہا ہے یا اوور ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے شاپا ہے یہ بیٹے اور کیلشیم اور فاس فورس کی بھی ابزارپشن کو انکریز کرتا ہے ڈیکریز کرتا ہے انکریز کرتا ہے بیٹے گروت ہارمون انکریزز دی ریٹینشن آف فاس فورس آنڈ کیلشیم ان بوڈی فلویڈ بائی انکریزنگ ابزارپشن فارام جی آئی ٹی رینل ٹیویولز جو بیٹے فاس فورس اور کیلشیم گردوں میں کیڈیز میں رینل ٹیویولز ہوتی ہیں تو وہاں سے وہ کدھر نکل جاتی ہیں چھوٹے بشاب سے باہر تو گروت ہارمون ان کو ریٹین کرتا ہے انہیں باہر نہیں جانے لیتا ہے یعنی انہیں واپس خون کی نالیوں میں جذب کروا لیتا ہے ٹھیک ہو گیا کیلشیم فاس فورس سوڈیم پوٹاشیم کلورائیڈ اور میگنیشیم کو جسم میں ہی رہنے دیتا ہے یہ یاد رہے گا اب شاباش اب اس کے صرف کس پہ پانچ میں کس پہ اثرات ہیں پانچے نمبر پہ ایفیکٹون بونز کارٹیلیج اینڈ شاباش بونز کسے کہتے ہیں آپ شاباش کارٹیلیج سلیم کسے کہتے ہیں کرکری ہڈی جس طرح ناک کی کان کی اور کچھ ہڈیاں جائے وہ ہم کھاتے نہیں ہیں نہیں بیٹی یہ ہارڈ بون میں آتا ہے جو بیٹے ہم کچھ گوشت کے بارے کہیں دعوت پہ جاتے ہیں بڑی مزدار سی ہڈی ہوتی ہے مرگی کا جو بیٹے ونگ ہوتا ہے چیسٹ پیس نہیں ہوتا ہے اس کی وہ جو چونچ سے نکلی ہوتی ہے وہ وہ شیشے کی طرح جس طرح بٹن نہیں ہوتا ہے ہاں اس طرح آپ کچھرا کریں وہ بڑا مزہ آتا ہے وہ کون سی ہڈی ہوتی ہے اور بیٹے سوفٹ بون نرم ہڈی ہیں مثلا ریبز کی کن بونز میں آتی ہے اور یہ جو کلیویکل ہے یہ کالر بون سوٹ میں اور بیٹے یہ جو بازو کی ہڈی ہے یا یہ تانگ کی یہ کس ہڈی میں آتی ہے ہارڈ بون بیٹے یہ آپ نے نارٹوی اگر آپ کے میمری آپ کو سپورٹ کر رہے تو آپ پڑ چکے ہیں یہ اب بیٹے گروت ہارمون کے گونز پہ کارٹی لیج پہ اور سوفٹ گونز پہ کیا اثرات آئیں گے ذرفکار کیا چیز یہ ان کو گروت کروائے گا یا کم کرے گا وہ کس طرح کروائے گا گونز کس سے بنی ہوئی ہیں کیلشیم فاسفیٹ سے تو کیلشیم کو جب یہ جسم میں ہی رکھے گا تو ہڈیاں کیا ہوں گی شاباش اور کارٹی لیج بھی اسی طرح کیلشیم فاسفورس اور ان آرگینک سبسطانس سے بنی ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے بونز کارٹی لیج اور سوفٹ بونز ان کی گروت انکریز ہو جائے گی پرموٹ ہو جائے گی گروت ہارمون ایکٹسون کارٹی لیج بونز اور سٹیمولیٹس دیئر گروت انکریزز دی اپوزیشن آپ کریکٹیوٹی شو انکریزز تھکنے صاف سکن جلد کی مٹائی کو بڑھا دیتا ہے انکریزز گروت آپ وزرہ وزرہ کہتے ہیں انٹرنل آرگنز لائک حیمد کون سے ہوتے ہیں انٹرنل آرگنز تھکنے سینڈ کیا بولتے ہیں لیور اینڈ کیڈنی انکریزز ملک سیکریشن ان وہ جاندار جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ان کے دودھ کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب فرض کریں کسی گائے کوئی گائے دودھ کم دیتی ہے تو اس سے ہم کون سے ہارمون کا ٹیکہ لگا دیں وہ دودھ زیادہ دینے لگ جائے گی شاپاش بیٹے وہ اور ہارمون ہے وہ آگے پڑھیں گے ہم بیٹے ہم اس لیکچر کو سمراج کرتے ہیں ہم نے دیکھا گروتھ ہارمون اس کا کام ہے سیلز کی گروتھ کو انکریز کرنا اور اس کی کیمیکل نیچر کیا ہے مذہر پیپٹائیڈ نیچر ہے بیٹے ہم نے اور اس کا ریلیزنگ پوائٹ کہاں ہے انٹیریئر پچوٹری گلینڈ کہاں سے ریلیز ہوتا ہے بیٹے یہ انٹیریئر پچوٹری گلینڈ اور بیٹے اب ہم نے اس کے فنکشن دیکھے فنکشن کسے کہتے ہیں سلیم شہباز کام جسے فیل یا افعال کہتے ہیں ورکس ایکشن اب بیٹے پروٹین میٹابلیزم پہ گروتھ ہارمون کے ایفیکٹ ہم نے دیکھے الٹی میٹلی اس کا کام گروتھ کروانا ہے تو یہ پروٹین پہ اینابولک ایفیکٹ رکھتا ہے یعنی پروٹین کو جوڑتا ہے جس سے گروتھ ہوتی ہے اور جہاں کہیں پروٹین ٹوٹ رہی ہو تو اس عمل کو یہ سلو کر دیتا ہے ڈکریز کر دیتا ہے بیٹے یہ موٹی سی بات آپ نے اپنی کھوپڑے میں بٹھا لینی ہے اور بیٹے کاربو ہائیڈریٹ میٹابلیزم کاربو ہائیڈریٹ کو بھی بیٹے یہ کیا کرتا ہے جوڑتا ہے اینابولک ایفیکٹ رکھتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہائپر گلائسیمیا کاز کروا دیتا ہے اگر یہ گروتھ ہارمون بہت زیادہ کام کرنے لگ جائے تو کیا ہو جاتا ہے ہائپر گلائسیمیا یعنی بوڈی میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے اگر اوور ایکٹیو ہو جائے پھر ہائپر گلائسیمی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور بیٹے فیٹ پر اس پر کیا عمل دخل ہے فیٹ چربی اینابولک ایفیکٹ ہے یا کیٹابولک ایفیکٹ ہے شاباش اینابولک ایفیکٹ یا کیٹابولک ایفیکٹ کس کی آواز آئی ہے بیٹے یہ فیٹس کو سمپل مالیکیولز میں توڑ دیتا ہے اور جسم سے باہر نکال دیتا ہے ٹھیک ہو گیا بیٹے اور جسم کو باہر نکال دیتا ہے اور جب یہ سادہ مالیکیول میں توڑ دیتا ہے وہ کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں جگر پہ جمع ہو جاتی ہے فیٹ چربی جب وہ سادہ مالیکیول جگر پہ جاتے تو وہاں جا کے جمع ہو جاتے ہیں جس سے کیا ہو جاتا ہے فیٹی لیور بیماری ہو جاتی ہے جن لوگ کو فیٹی لیور ہوتا ہے انہیں پورے جسم میں درد رہتا ہے ہر وقت وہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں انہیں غصہ بڑا چڑھتا ہے یہ جن لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے یہ ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ بیچارے نا منٹلی فٹ نہیں ہوتے جو ایک سہت مانے بندہ ہوتا ہے وہ تاندرست ہوتا ہے جو بیچارے یہ سنجیدہ سنجیدہ آپ کو لگے نا آپ کہتے ہیں یہ مچور ہے وہ بیچارے نا پریشان ہوتے ہیں وہ بیچارے منٹلی مکمل صحت یاب نہیں ہوتے ہیں ان کے بہت سارے کچھ لوگوں کو نا آپ چھیڑ دوگے نا آہ بھئی شاہد ہے یہ رکھ کے تھپڑ مار دے گئے وہ بیچارے نا کوئی انہیں اپنی پریشان نہیں ہوتی ہیں بیٹے یہ سن لو کس کا پون ہے بیٹے چوتھا کیلشیم کیلشیم فاسپورس سوڈیم پوٹاشیم کلورائیڈ اور میگنیشیم آئینز کو یہ بوڈی میں ریٹین کرتا ہے ایکسکریٹری ہونے دیتا ہے پانچ ہے نمبر پہ بیٹے بونز کارٹیلیج اور سوٹ بونز کو کیا کرتا ہے یہ ان کی گروتھ کو انکریز کرتا ہے بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک گروتھ ہارمون کے متعلق مکمل ہوا ہے بایدو کارٹیلی بہتار کارٹیلی 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 موسیقی